موسیقی اور اسرار دنیا کے قابل فہم دوستوں السلام علیکم ہم اپنی روز بنا زندگی میں بہت سے بے ضرر حشرات الارض دیکھتے ہیں مگر آج ہم آپ کو کچھ مختلے فہرت انگیز اور پرسرار قسم کی کیڑوں کے بارے میں آگاہ کرے گے میں خوش ریخ عویس اور آپ دیکھ رہی ہیں پرسرار دنیا ہرکوریس بیتور یہ درانتی نمہ نظر آنے والا کیڑا دراصل اپنے اندر دو طرح کے رنگوں پر مشتمل ہے ایک ہلکا گلیجی جبکہ پیٹ سے پیلے رنگ کا ہوتا ہے اس کا نر نوکدار جبکہ مادہ بغیر نوکے ہوتی ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنے سے آٹھ سو پچاس گناہ زیادہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت وقتا ہے اس کے تیزدار دانتوں میں بلا کا زہر ہوتا ہے اور یہ انہی کی مدد سے اپنی زد میں آنے والی ہر چیز کا شکار کرتا ہے اس کی خاص طور بھی یہ ہے کہ اس کی پیچھ میں زہر سٹاک کرنے کی مخصوص ٹیکی ہوتی ہے ضرورت پیش آنے پر پلک چھپکتے ہی یہ وہاں سے زہر لے کر اپنے شکار میں منتقل کر دیتا ہے اس دیوہیکل ٹانگو اور لمبے تاج والے کیڑے کو ہم سبز گھوڑا بھی کہتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سرسبز و شادہ پتوں کو لپیٹ میں لے کر اپنی خوراک بنا لیتا ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ ضرورت پڑھنے پر خود کو ان پتوں میں ایسے چھپا لیتا ہے کہ جیسے یہ خود بھی کسی پودے کا حصہ ہو اس خطرناک کیڑے میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ان حشرات خور جانوروں سے بھی دو دو ہاتھ کر جاتا ہے جو اسے اپنا شکار کرنے کی کوشش کرتی ہیں یعنی اگر کوئی جانور اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو یہ پلٹ کر اسے ہی اپنا شکار بنا لیتا ہے یہ بظاہر خوبصورت جلد والا جانور انتہائی خطرناک ہے اس کی انٹینہ نمام موچے دراصل ریڈار کا کام کرتی ہے سابت کی طرح یہ بھی دور سے آنے والے خطرات کو اسی انٹینہ کی مدد سے نہ صرف بھانپ لیتا ہے بلکہ یہ موچے اس کا حراول ہتیار ہے اس کی زہریلی موچوں میں صرف زہر انڈیلنے کی ہی خاصیت نہیں بلکہ یہ انہی کے ذریعے دوبارہ زہر چوسنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کی خوبیاں صرف یہی تک محدود نہیں بلکہ یہ بے شمار رنگوں میں نظر آتا ہے اور یہ بظاہر کمزور سی نظر آنے والی اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں سے اپنے شکار کو بری طرح جکڑ کر انٹینہ نمام ہتھیار سے پی در پی پار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے شیطان کی طرح کا نظر آنے والا یہ پھول نمام کیڑا دراصل انتہائی خفرناک ہے اسے شیطانی کیڑا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل اسی سے ملتی جلتی ہے اور یہ اسی کی طرح اپنے شکار کو پسانے کی کوشش کرتا ہے اس کے کئی روپ ہیں بسلن اگر یہ کسی خوبصورت پھول پر بیٹھا ہو تو ہو بہو پھول کی طرح دکھائی دیتا ہے پتوں پر ان جیسا جبکہ خوشک پتوں پر بلکل خوشک پتہ ہی نظر آتا ہے یہ گھوڑا نمہ حشراتو لرز خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں اپنی مثال آپ ہے پروردگار نے اس کو کچھ ایسے بخصوص سانچے میں بنایا ہے کہ کہیں یہ گھوڑا تو کہیں ہالکامٹر نظر آتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنے شکار کو بھی اپنی ظاہری شکل و صورت کی خوبیوں کی طرح چاروں شانی چت کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے ویسے تو یہ حشراتو لرز کے علاوہ کھولوں کا رس اور پتوں کے نوالے کھاتا ہے مگر مشکل ترین وقت میں یہ لکڑی سے لے کر اپنی جنس تک ہڑپ کر جاتا ہے اس کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ اگر جسم میں سرائیت نہ بھی کرے تو صرف جلد کو چھو جائے تو بھی بہت واقع ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی